اسلام علیکم دوستو میں ہوں مصوم عوارہ گرد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین میں اس وقت موجود ہوں بابو سر ٹاپ پہ میں نے آپ کو پہلے بابو سر ٹاپ کا ولاگ دکھایا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کائنگلی ماز نے اس کا نیچے لنک بھی دے دیا اور اوپر میں نے ایک کارڈ میں بھی لگا دیا آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا بابو سر ٹاپ سے ناران کی طرف اصل میں یہ ولاگ کرنے کا مقصد سب سے جو بہترین بات ہے نا وہ یہ ہے اور جو میرے ذہن میں آئی ہے یہاں سے نکلتے ہوئے کہ جب میں ناران سے بابو سر ٹاپ آیا ہوں نا تو بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا وہ ویو تھا اور بڑی ہی اچھی سڑک تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں جبکہ بابو سر ٹاپ سے واپس جا رہا ہوں ناران تو میں آپ کو اس کا جو لینڈ مارک ہے جو اس کا ویو ہے اور جو انچے انچے پہاڑ اور سر سبز و شاداب جس طرح آپ یہ سمجھ لے کہ واقعی یہ پریوں کا دیس ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سر سبز و شاداب پہاڑ ہیں اور بادل جب اوپر سے آتے ہیں بادل بالکل آپ کے سامنے سے ہو کے گزرتے ہیں تو آپ کو ایک الگ ہی حساس ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ جنت میں چل رہے ہیں اور چشمیں جو گر رہے ہیں آپ سڑک پہ دیکھتے ہیں سڑک پہ پانی ہوگا ایک طرف سے چشمہ آ رہا ہے اور سڑک سے ہو کے نیچے جا رہا ہے اور وہ جو پانی کی آواز ہے پانی کے جھرنوں کی جو آواز ہے وہ آپ کے کانوں میں ایسا رس گھولتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جنت کے کسی ٹکڑے میں چل رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری آواز کم سنیں یہ جو اس کے ویوز ہیں یہ آپ زیادہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں اور جیسے کوئی اچھا پوائنٹ آتا ہے تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں تب تک آپ یہ دیکھیں نیچے سے جب دریاء گزر رہا ہے دریاء ایسے بل کھاتے ہوئے گزر رہا ہے جیسے کسی حسین یا حسیناؤں کی ظلفیں جو ہیں وہ بل کھا رہی ہوں بہت سے لوگ آ رہے ہیں سلاب کے بعد اب جو ہے نا وہ صورتحال بڑی ہی اچھی ہو گئی ہے بلکل نارمل ہو گئی ہے صورتحال لوگ آ رہے ہیں سڑک بھی کھل گئی ہے ایک تو جگہ پہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کے پی کے کی کہ یہاں پہ اس کو جلدی سے جلدی جنب وہ ٹھیک کر دیتے ہیں دیکھیں آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ اور ایسی شانتی ایسا سکون ایسا سکوت کہ مجھے لامک وال کے ایک شیر یاد آجاتا ہے کہ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونٹتا ہے میرا شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونٹتا ہے میرا ایسا سکوت جس پہ تقریر بھی فدا ہو بلکل جب آپ شہر کی ہنگامہ خیزیوں اور شہر کے ٹریفک شورغل سے اکتا جائیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایک بار پہاڑوں کی سہر کو نکلیں بے شک آپ ناران آئیں آپ کلام جائیں آپ مری جائیں گلیات جائیں ایک بار نیچر اور قدرت کے نزدیک کر ہو کر دیکھئے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے جب آپ کا دل مایوس ہو چکا ہو آپ کا دل اچاٹ ہو چکا ہو آپ بلکل تنہائی محسوس کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہو کہ جیسے آپ کسی امیق گہرائی میں گر گئے ہیں تو میرا مشورہ مانیے کہ ایک بار سہر کے لیے نکلیں ٹیول کے لیے نکلیں اور پھر دیکھئے کہ اللہ کی دنیا کتنی حسین اور خوبصورت ہے اور پھر آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہو جائے گا آپ اپنی زندگی سے پیار کرنے لگیں گے جب آپ اپنے ارد گرد اللہ کی قدرت دیکھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں موسیقی 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 یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ ٹرافک ہے میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ نیچے لینڈ سلیڈنگ ہوئی تھی اب یہاں پہ بھی جو ہے نا وہی میرا خیر لینڈ سلیڈنگ ہے جو پہلے تھی ابھی اس کو ساف ستھرائی کر رہے ہیں ہم جب صبح گئے تھے تو بہت سا راشتہ اب بھی دیکھیں بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اب یہاں پہ بہت سا ٹائم لگ جائے گا لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اس کا اردہ گرد اور اس کا جو اردہ والا وہ دکھا دوں اور ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کلیر ہوتی ہے آستا آستا چل رہا ہوں مجھے لگتا کہ مجھے یہاں سے پیدل نکلنا پڑے گا اس کے لیے راستہ صاف جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ کافی لمبا جو ہے نا وہ راستہ خراب ہے اور دیکھیں لوگ اپنی اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ روک کے تو ریسٹ مار رہے ہیں کیونکہ لائن کافی لمبی لگی ہوئی ہے لیکن مجھے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ بھول جاتی ہے یہ جو ساری ٹریفک ہے یہ جو راستہ خراب ہے لینڈ سریڈنگ ہے یہ سب بھول جاتی ہے جب آپ اپنے اردگر دیکھتے ہیں اپنے دائیں دیکھیں اپنے بائیں دیکھیں ایک طرف اونچے اونچے پھار جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف نیچے نشیبی علاقے میں بہتا ہوا دریاء اور پھر اس کے ساتھ جو کھیت ہیں میری ہمیشہ سے یہ حسرت رہی ہے کہ میں یہ اکثر کتابوں میں بھی دیکھتا تھا اور ویڈیوز میں بھی دیکھتا تھا کہ یہ وادی ہے ایک بڑی خوبصورت وادی ہوتی ہے اوپر سے نیچے تک اچھے جیسے سیڑھی ہیں تو آپ جب یہاں پہ نران آتے ہیں نا بابوسر ٹاپ کی طرف تو آپ کو وہ سارا منظر دیکھنے کو ملتا ہے ایسے جیسے سیڑھیاں بنی ہیں چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں اس میں لوگوں نے اپنی اپنی سبزیاں لگائی ہوئی یا سامان لگایا ہوا اور اس کے نیچے آپ جب آستہ آستہ نیچے چلتے جائیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جب آپ اس کے ساتھ ساتھ نیچے نیچے چلتے جائیں تو انڈ پہ جائیں نیچے سب سے دریاء بہرہ بڑے خوبصورت منظر ہے انشاءاللہ جب نیکس ٹیم آؤں گا تو یہاں پہ کیمپنگ کروں گا یہاں پہ ایک دو راتیں یہاں پہ کیمپ میں گزاروں گا اوریجنل وہ والی باتیں کہیں سنی باتیں نہیں اوریجنل یہاں پہ ایک رات گزاروں گا اور دیکھوں گا کہ کیسی رہتی ہے سولو ٹیول کروں گا انشاءاللہ نیکس ٹائم اس مرتبہ تو دوست کہہ رہے تھے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے اچھا ایک بات جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ مجھے بڑی عجیب لگی ہے شاید کہ اس کی حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پہ اب لوگوں نے مانگنا بہت شروع کر دیا بھیق بہت مانگتے ہیں بچے جو ہیں نا وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ آتے ہیں تو وہ گاڑی کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتے اگر آپ بائک پہ ہیں تو پھر تو آپ اپنی خیر منائیں اس لیے جو ہیں نا جب آئیں تو ریزگاری ساتھ لے کر آئیں اگر آپ فراخ دی لیں سخی دی لیں اور اگر آپ بجٹ ٹرائولر ہیں تو پھر چپکے سے کنیل ویٹ اگر نکلو پتلی گلی جڑی پھڑو تو چل شاواش بچہ نکل نہیں مانی ماؤ کے اس تو پہلے گے بچے جڑے نے تو اڈیاں کا پڑیانو کھچا یہ فٹا فٹ نکلو ہے تو ابھی جو ہے یہاں سے نیچے دریا ہے اور یہی وہ دریا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دریا کنہار ہے یہ جو دریا جب نکلتا ہے نا یہاں سے تو وہ جو اوپر جھیل سیفل ملوک ہے اور ایک یہ لولو سر جھیل ہے اس کا پانی جب اس میں ملتا ہے تو یہ بہت بڑا دریا بن جاتا ہے اور پھر اس کی آواز جو ہے نا وہ ایسے چنگھارتا جا رہا ہوتا ہے جیسے ازدہا جو ہے نا وہ نگل جائے گا سب کچھ اس طرح یہ چنگھارتا ہو اس کی جو چنگھار ہے نا وہ دل میں آپ کے روبو دب دبا بٹھا دیتی ہے اتنی زیادہ سپیڈ میں یہ بہتا ہے اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ نران میں جو سلاب آیا تھا نا وہ اسی دریا کی وجہ سے آیا تھا اور ویسے ایک وجہ سے نران کی جو ہے نا وہ کچھ بچت ہوئی ہے وہ اس لئے کہ دریا جو وہ کافی نیچے تھا اور جو عبادیاں ہیں جو دکانے ہیں یا جو ہوتل ہیں وہ کافی اوپر ہیں لیکن کلام میں جب آپ جاتے ہیں تو کلام کا تو آپ بس یہ سمجھیں دس پندرہ فٹ نیچے دریا ہوتا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے وہ مکان وغیرہ بنایا تھا اس لئے یہ وہاں پہ زیادہ تباہی ہوئی ہے یہاں پہ تو کافی نیچے ہے دریا اور دوسری بار یہ کہ دریا کے کناروں پہ لوگوں نے یہاں پہ ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں بنائیں وہ اپنی تعمیرات نہیں کی وہ نران میں میں نے دیکھا ہے نران میں لوگ جو ہے نا وہ ابھی نئے ہوتل بنا رہے ہیں بڑے لیوش قسم کے تو اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو اگر بعد میں کبھی ایسا سلاب آیا تو میرے خیال میں وہ والے جو ہوتل ہے نا وہ لگے جانگے جس طرح ہنیمون ہوتل کلام علا گیا ہے اب میرا نیکس جو ٹریپ ہے وہ انشاءاللہ کلام کا ہوگا میں آپ کو کلام کا سارا وہ دکھاؤں گا اس کے روڈ کیسے ہیں وہاں پہ روڈ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا آپ بائیک پہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں میں اب کلام جو جاؤں گا نا وہ میں لوکل جاؤں گا تاکہ عام بندے کو بھی پتا چل سکے کہ عام بندہ کس طرح جا سکتا ہے اس لیے کلام کا جو اگلا ٹریپ ہے نا وہ انشاءاللہ چند دنوں تک آئے گا گلیات کے بعد جو اگلا آئے گا نا ویلوگ سیریز وہ کلام کی آئے گی کوشش کروں گا کہ میں وہاں پہ دو چار دن رہوں وہاں پہ میں دیکھوں کہ ٹورسٹ کتنے آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں وہاں پہ ہوتل کا کیا کرایا ہے اب ویسے جب میں لاس ٹائم گیا تھا تو تب تو ہوتل اتنا سستا نہیں تھا ہوتل کافی مہنگے تھے اس وقت میں چونکہ گیا بھی سیزن میں تھا اس لیے اب چونکہ آف سیزن ہے ویسے بھی سلاب گزر ہے راستہ بھی خراب ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتی آل ہے تو چلے ساتھ ساتھ دیکھیں اب آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی ہے جب نران پہنچتا ہوں اب آپ سے بات کرتا ہوں آپ اتنی دن تک انڈا مین ٹائم آپ قدرت کی رانائیوں خوبصورتیوں اور قدرت کے کرشموں سے محضوظ ہوں چلیے جی چلیں نوزا چلیے موسیقی 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 موسیقی